وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی آئیں گے وزیراعظم ایرپورٹ پر اس اقبال کریں گے وزیراعظم ازار قائد پر حاضری دیں گے وزیراعظم حاوث میں مشابہ تجلاس کی صدارت کریں گے ایم کیم مرکز بہادر آباد بھی جائیں گے رابطہ کمیٹی سے ملاقات ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ایک دو روز میں قابینا فائنل کرنے کا اعلان توہا بدلہ لینی کی شیاست نہیں کریں گے نواز شریف پاکستانی ہے پاسپورٹ انتحق ہے فوج اور اداروں کے خلاف مہمنا قابل برداشت ہے ایسے ناثر کے خلاف قانون سخت کاروائی کرے گا وزیراعظم حنجاب کے انتخاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ آج فائزہ سنائے گیا اداروں نے مکلا کے دلائل مکمل ہونے پر گزشتہ روز فائزہ محفوظ کیا تھا درخواف میں سپیکر ڈپٹی سپیکر اور دیکھر کو فریق بنایا گیا تھا اتصاب اداروں نے آشانہ اقبال ہاؤزنگ کیس کیس سمار مسلم نگنون کے نائب صدح حمزہ شہباز عطالت میں پیش وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری موافع کی ترخواست آئے وزیراعظم کراچی دورے کے باعث عطالت میں پیش نہیں ہو سکتے چیمن پی ٹی آئی امران خان آج پشاور سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے جلسے کے لیے پندال تیار پارکی پچھموں کی بہار پی ٹی آئی کا سولہ اپریل کو کراچی تیئیس اپریل کو لہور میں جلسے کریں گے آرمی چیپ کی زیر سدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس پاک خوج کے خلاف چند حلقوں کی جانب سے چلائے گئے مہم کا نوٹیس آئین و قانون کے حکمرانی برقرار اکیس کرے قیادت کی فیصلے پر مکمل اعتماد کا اظہار ملک میں چوبیس جنتوں کے دوران کوئی موت نہیں ہوئی ملک گھر میں اکیس ازار دو سو چورہ سی تیسٹ کیے گئے مزید ایک سو ایک افراد میں کرونا کی تجزیر ایک مضبط قیسز کی شراش پراشاریہ چار سات فیصد رہی ملک گھر میں کرونا کے دو سو باس سٹھ مریضوں کی حالہ تیسٹیش امریکہ نے پاکستان کو کرونا سے بچاؤ کیلئے فائزر ویکسین کی مزید سہتاریس خوراکیں فراہم کر دیں امریکی سفارت خانے کے مطابق دس اپریل کو یہ خوراکیں کرونا پرگرام کے تحت دی گئیں امریکہ اب تک ویکسین کی چھ کروڑ پندرہ لاکھ خوراکیں پاکستان کو ہتیہ کر چکا ہے امریکی شہر روکلین کے سب ویس سیشن پر فائرنگ 29 افراد زخمی عبادات کی مقام سے کئی دھما کا خیز آلات برامت ملزن گرفتار نہ ہو سکا جنوبی مدرستان کے زلانگ گورڈا میں سیگیری فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ پاک فوج کی فائرنگ سے دو دہشتگرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں دو اہلکار بھی شہی موسیقی